تحریک انصاف کے صدر جہدری پرویز الہی کو اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پرویز الہی کو رہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل کامپلیکس پہنچا دیا گیا جہاں عدالت نے صدر پی ٹی آئی کا ایک روز کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے انٹیکرپشن سل پرویز الہی کو جوڈیشل کامپلیکس سے لے کر لاہور چلے گئے ہیں پرویز الہی کے وکیل عبد الرزاق کا کہنا ہے کہ رہائی کو روکنے کے لیے نئے مقدمے میں باروی مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر جوڈری پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں اڈیالا جیل رافل بندی سے رہا ہوتے ہی انٹیکرپشن پنجاب نے کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جوڈری پرویز الہی کے خلاف انٹیکرپشن میں چار مقدمہ درج ہیں درجمان ایڈیکرپشن کا کہنا ہے کہ چوڈری پرویز الہی نے لاہور ماسٹر پلان منصوبے میں مالی فعائد کے لیے جال سازی کی ماسٹر پلان میں رد و بضل کر کے اپنی زمینیں لاہور میں شامل کرنے کی کوشش کی ذریع زمین کو کمرشل اور رہائشی میں تبدیل کر کے اربعہ روپے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی مالی مفاد کے لیے عہدے اور دفتر کا ناجائز استعمال کیا اکتیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے متلکہ افسران سے منصوبے کی منظوری کروائی پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ایک کیس میں رہائی نہیں ملی تھی کہ دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا پرویز الہی پرعظم ہے کسی طرح کی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں پھر انہوں نے آکے تو تلبی کروائی ان کی چودی پرویز صاحب کی اڈیالہ جیل سے اور لاہور کا ایک جھوٹا مقدمہ نکال کے لائے ہیں یہ آج پرویز الہی صاحب کی بارویں گرفتاری ہے پرویز الہی کی پیشی پر میڈیا کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی صحافیوں کو جوٹیشل کمپلیکس کے اندر جانے سے روک دیا گیا پھلیس اکام کا کہنا تھا اوپر سے آرڈر ہے کسی کو جوٹیشل کمپلیکس کے اندر جانے کی